ایک سوال پوچھنے ذرا ان سے پوچھیں گے اٹھارہ ہزار والا جس کی نوکری پہ رکھا تھا اس کے ایکاؤنٹیں ساڑھے چار سو ملین روپے آپ کے ایکاؤنٹ میں کیسے آتے ہیں یہ سوال بھی پوچھ گے میں بتا دیں پھر بڑا سان ہوگا وہ تو پروف کے ساتھ دکھا ہے یہ سوال یہ سوال حامدہ پر پوچھنا ہے یہ بھی پوچھ لیں شباز شریف کے پاس سے نکلے نا میری بات سن میرے بھائی میری بات سن لیں نا موکلہ جو ان کو ڈیفنس کہیں گے وہ اپنا ڈیفنس لیں گے میں ان کے ڈیفنس کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرتا ابھی آپ نے کہا نا آپ نے ان سے سوال پوچھا ہے انہوں نے جواب کیا دیا ہے پوری قوم سننا چاہتے ہیں تو جواب اسے لے لیں نا جواب اسے لے لیں میرا ملازم ہے میں اسے اٹھارہ ہزار تنخواہ دیتا ہوں یا بیس ہزار تنخواہ دیتا ہوں اس کے ایکاؤنٹ کے اوپر میں نے اس کے نام پہ میں نے اکاؤنٹ کھولا ہے اور اس اکاؤنٹ سے میں نے اپنی کسی دوست سے رقم لے کے اس میں جو ہے وہ میں نے جمع کروائی ہے بتائیں کس جرم اور کس قانون کے تحت آپ مجھے پرچیڈ کرے گے بتائیں میں اس کا آگے کیا جواب ہوئے سے یہ تو ایکسپٹنس افیر نہیں نہیں آپ شہزاد اکبر شہزاد اکبر سے آپ پوچھ لیں شہزاد اکبر سے آپ پوچھ لیں کہ وہ کس جرم کے تحت مجھے پرچیڈ کرے گا یہ بتا دے میں مار رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ ایک منازم ہے میں جہدی صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا منازم ہے میں اسے بیس ہزار روپے طرح دیتا ہوں میں نے اس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولایا ہے میں نے اس کے نام پہ اپنے دو تین چیک اس کے اکاؤنٹ میں میں نے کیش کروا کے وہ کیش میں نے نکلوا کے اپنے کسی کام کے لیے استعمال کیا ہے آپ مجھے بتائیں کس قانون کے تحب مجھے پروسیکوٹ کریں گے یہ فراوڈ شہزاد اکبر صاحب سے پوچھ کے بتا دیں گے اسے کہتے ہیں نو فراوڈ میں بتا دیں تو نو فراوڈ بھائی میں نے خود کروایا ہے اسے کہتے ہیں مانی لانڈری وہ آدمی جس کی تنخواہ بیس اگار ہے اس کے نام پر بینکتون کھوڑنا جرم ہے بینکتون کھوڑنا جرم ہے او بھائی چلو میں نے نہیں کروایا میں نے نہیں کروایا آپ مجھے بتائیں کس قانون کے تحب مجھے پروسیکوٹ کریں گے بہت پیرزادہ صاحب بیری بات سننے ان کا آپ کیا کہہ چاہے ہیں ایسے ہی بیٹھ کے ٹی وی پہ پرابے گنٹا کر دیں ان کا کوئی کیس ہی نہیں ہے خدا کی قسم ان کا کوئی کیس نہیں ہے نہیں ہمیں آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے لیکن برانہ صاحب چاہ آپ یہ تک کہہ رہے میں کہتا ہوں گا دیفیسٹ ہے لیکچنا ہے شغاف ہے میرے پاکستان کے قانون میں میں نے اگر ایک چیک سن لیں سن لیں میں نے ایک چیک اے سے لیا ہے اور میں نے بی کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا ہے اس نے کیش کروا کے مجھے دے دیا ہے انلیس ان انٹل یہ ثابت نہ ہو کہ وہ رقم جو ہے وہ چیک جو ہے وہ میں نے کرپشن کی ہے میں نے کسی کے ساتھ بار دھاڑ کی ہے اور انلیس انٹل یہ پروو نہ ہو یہ کوئی جرم نہیں ہے کسی کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوانا کوئی جرم نہیں ہے اس کی ترخواہ چاہے بیس ہزاروں چاہے دو ہزاروں یہ شہزاد اکمر صاحب کا کوئی کیس ہے ہی نہیں کسی لیے ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ فڑا فڑ گریفتار کرلو چلو دو چار چھے پیجے گزر جائے گے ارشاد آرے صاحب آپ اپنا کومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کر لیں کر چکے اپنا کومنٹ وقت ختم ہو گیا ہے آپ عوامی نمائن سے ہیں آپ سے جب سوال ہوگا تو آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا کہ یہ رقم میں نے جی پل کو جواب دیں گے اس عجیب قریب قسم کی اس عجیب قریب قسم کی کنفیوشن کے ساتھ جو رانا صاحب نے پھلائی ہے جو رانا صاحب ایک عام پاکستان کے عوام میں تاثر ہے کہ جس کو گریسار کیا جاتا ہے وہ وکٹم ہوتا ہے اس کے خلاف سیاسی حد کرنڈے استعمال کیا جا رہے ہوتے ہیں حکومت اس کو حراسہ کر رہی ہوتی ہے وکٹمائزیشن ہو رہی ہوتی ہے دوسری طرح ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ پری ایم ایل ایلن کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ اور یہ بالکل روزی روشن کی طرح بات آیا ہے کہ در حقیقت جو ووٹ بینک ہے اس کی جو والہانہ فیلنگ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہے ووٹ بینک یا تو نواز شریف صاحب کا ہے یا پھر مریم نواز صاحبہ اس ووٹ بینک کو اٹریک کرتی ہیں یا وہ ٹویٹ بھی کرتی ہیں تو بڑا ریجیکشن ہوتا ہے ردعمل ہوتا ہے بڑے فالورز ہیں ان کے چانے والے ہیں باوجود ان کی بہت سی غلطیاں بھی ہوں گے لگے ان کے چانے والے اب وہ بنانا چاہتی ہیں ہم سنتے ہیں کہ خاکا نباسی صاحب کو وہ پی ایم ایل ان کا پریزنٹ بنانا چاہتی ہیں شہباز شریف صاحب کے اوپر تاریخی طور پر الزام رہا ہے کہ وہ اسٹیبشمنٹ کے قریب ہیں پاکستان کے اداروں کے قریب ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے صرف کچھ لوگوں کو شک ہے کہ نیب کے ان ایکشنز کے ذریعے شہباز شریف صاحب کی مقبولیت میں سیاسی طور پر اضافہ کیا جا رہا ہے اور ان کو ایک لیڈر بنا کے دکھائے جا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اس کا تو آپ کو زیادہ بہتر جواب ارشاد صاحب دے سکیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی بات کرتے ہوئے اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ جی مقتدر حلقوں سے کوئی انڈرسٹیننگ ہوئی تھی تو وہ پھر آ گئے تھے تو اب وہ ثابت ہو گیا کہ مقتدر حلقوں کے ساتھ انڈرسٹیننگ نہیں ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو میں اس کا جو ایک پولیٹیکل بنیادوں پہ جواب دے سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے بلا شبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پپولر ویب ہے یا جو اس کی پپولر ووٹ ہے اس کو جو ہے وہ ہولڈ کرتے ہیں اور میاں نواز شریف نے ہی میاں شہباز شریف کو جو ہے وہ پارٹی کا صدر بنایا ہے اگر وہ کل کو کسی اور کو صدر بنانا چاہیں تو میاں شہباز شریف کو قطن اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہوگا بلکہ وہ جس کو بنائیں گے اس کے ساتھ وہ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں گے اور یہ بات اس بات کا اظہار میاں شہباز شریف صاحب نے صدر بنتے وقت بھی کیا تھا اس کے بعد بھی جو ہے وہ کئی مرتبہ جو پارٹی کی کور کمیٹیز کی میٹنگ ہے اور اس کے علاوہ جو سینٹرل اگزیکٹیف کی میٹنگ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہے اگر یہ کرونا وائرس کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ بلکل جب تک میاں نواز شریف صاحب کا جو آپریشن ہے وہ جب تک نہ ہوتا تو ان کی یہ پوری یہ ان کی رائے تھی اور ان کا اندازہ تھا کہ یہ مارچ کے آخر تکی ہے سر یہ کون سا آپریشن ہے رانہ صاحب اتنی لوجیکل باتیں کرتے کرتے آپ کہاں سر لانہ صاحب یہ کون سا آپریشن ہے جو خاصے مہینوں سے نہیں ہو پا رہا اچھا چلے اس پہ پھر میں بات کہتا ہوں یہ آپریشن تو ڈاکٹر صاحب آنے کرنا ہے رانہ صاحب رانہ صاحب نے اس کا پھر جواب لے لے آپ جواب لے لیں اس کا سر بریک لے لوں میں سر یہ آپریشن بڑا اٹرسٹک سر یہ تو ملٹری آپریشن لگنے لگے یہ آپریشن کس چیز کا ہے اللہ آپ کو سہد یہ بھی میں کہہ رہا جی جی بالکل میں بھی وہی بات جو ہے وہ آپ کو ایکسپرین کرنی چاہتا تھا اس میں میں کوئی میڈیکل سے متعلقہ آدمی تو نہیں ہوں یہ کوئی کیتھرائین جو انجیوگرافی یہ جو وینز آپ کی جو آپ کے جو ہے جاتی ہیں اوپر یعنی یہ گردن سے جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ اوپر جاتی ہیں وینز تو ان میں کوئی جو ہے وہ اگر بلوکیج ہو جائے تو اس بلوکیج کو ریموو کرنے کے لیے جو ہے وہ سٹنٹنگ ہوتی ہے ایک تو سٹنٹنگ ہوتی ہے ایک ہارٹ سمتل کا اور وہ کہا جا رہا ہے جن لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ وہ کافی آسان ہے اور یوزل ہے لیکن یہ جو برین کو آپ کی جو وینز جاتی ہیں اگر ان میں بلوکیج ہو تو ان میں سٹنٹنگ تو ہو جاتی ہے لیکن وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ انجیوگرافی ہوتی ہے یا آپریشن ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ کافی پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر سہبان جو ہے وہ باقی چیزوں کے مطلق جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سیٹسپیکشن کرتے ہیں تو یہ ان کا آپریشن ہے اور میاں شہبان لیکن مرانا صاحب جب لاہور سے وہ گئے تھے اس وقت تو مانا بل کا وہاں پہ موجود ہوں دیکھیں اس میں میں اس قسم کی جو ہے میں بہت ہی تھا ہوں اس وقت تو ماملہ دیل کا تھا یا پلیٹ لٹس کا تھا دیکھیں دیکھیں مہی سا بات یہ ہے کہ کسی کی بھی صحت سے مطلق اس قسم کی جو ہے وہ نیچے جا کے سوچنا جو ہے یہ ویسے مناسب تو نہیں ہے لیکن بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہمارے ہاں یہاں اس قسم کا طبقہ پایا جاتا ہے کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ سوچ رکھتا ہے معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے ہارٹ کے پیشنٹ ہونے کا جو ہے وہ کوئی پچھلا پندرہ سولہ سال کا ریکارڈ ہے اور جو پلیٹ نیٹس کا معاملہ تھا وہ یہاں پہ ان کو ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی تک اس کے مطلب جو ہے وہ میڈیسن لے رہے ہیں اور وہ مینٹین ہے اور شاید اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا یہ آپریشن جو ہے وہ بروقت یا جلد نہیں ہو سکا تو اس لیے جو ہے وہ میاں شہباز شریف کا یہ خیال تھا کہ میں اس موقع کے وہاں پہ موجود ہوں باقی انہوں نے ہر قیمت میں واپس آنا تھا ہمارے ساتھ ان کی بات ہوتی رہتی تھی اور جب یہ کرونا کا معاملہ ہوا تو وہ صرف اس مسئلے کی وجہ سے کہ مجھے اس موقع پہ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہونا جو ہے وہ واپس آگئے اچھا مجھے مجھے ذرا اس ڈسکیسن کو آگے لے جانے دیجئے علی زیدی صاحب آپ کے کیابنٹ میمبر آپ کے کلیگ اور آپ کے کیابنٹ میمبر جو فواد چودی صاحب ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کی تصویر جو برطانیہ سے آئی ہے جو ایک کیفے میں اپنی غالبین گرینڈ ڈاٹرز کے ساتھ بیٹھے ہیں کافی اس تصویر کے اوپر فواد چودی صاحب نے کس طرح سے اندازہ لگایا ہے کہ نواز شریف صاحب بلکل ٹھیک ہے اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ یہاں سے کیسے گئے ہیں اتنا بڑا معاملہ کیسے بنا دیا انہوں نے اس پر خط لکھ دیا انہوں نے پرائیم میسٹر کو دیکھیں وہ فواد چودی نے اگر خط لکھا ہے تو بلکل ان کا رائٹ ہے کیونکہ ہم سے کیابنٹ میں یہ کہا گیا کہ بیمار ہیں رپورٹ سے کہا ہی گئی بہت بیمار ہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہی ہے کہ اس میں اس وقت بھی کچھ کیابنٹ میمبرز تھے جو اس اپینین کے نہیں تھے کہ ان کو جانے دیں ہم تو کہتے تھے یہی کریں علاج یہی کرائیں مظلہ اب اتنا بڑا شریف کمپلیکس پتہ نہیں میڈیکل کیا بنایا ہے وہاں کرائیں باہر سے ڈاکٹر نکامنے کا لے کے آ جاتے ہیں ہم اس کی بھی جات دیتے ہیں سب پاکستان کے پرائیم مینسٹر تو رہے ہیں تو ان کو پوری پروٹوکال پرائیم مینسٹر کی ملنی چاہیے لیکن رانہ صاحب کہہ رہا ہے کہ سہت پر بات نہیں کرنی چاہیے میں کیوں کمال ہو گیا کوئی بھی کسی پہ الزام لگا کے اکل کو زہر بلوش بولے میں بیماروں آپ چھوٹ دیں گے نہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کنوکٹیڈ آدمی ہے ہم تو کہہ رہے تھے کہ کریں لیکن یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے پھر خیال میں دنیا کی تاریخ میں شد پہلی دفعہ ہے کہ کنوکٹیڈ آدمی کو ہم نے بھیل دی ہے خیر تو وہ فواج چودری اگر وہ بیمار ہیں میں تو کہہ رہا ہوں نہ ان کو سہت دیں میں نے شروع ہی اس پر کیا لیکن آپ یہاں سے کہہ تھے پلیٹلٹس کی کہ اتنی کم سے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا وہاں پلیٹلٹس ماشاءاللہ اللہ کے شکر اللہ نے ہماری دعا سنی ان کی بھی سنی سب کی سنی ان کے پلیٹلٹس ٹھیک ہو گیا اب کچھ اور ہو گیا ہے ان کو یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے آئی ڈن نو کہ آپ کو پہلے سنا تھا کہ نہیں کہ وہ کوئی دماغ کی برین کیا ہے اللہ کرے اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائیں لیکن مجھے پہلے نہیں اس کا پتہ نہیں تھا جہاں تک فواج ہو اب اگر اس کے بعد اگر وہ بیٹھ کے ماشاءاللہ اچھی سی چائے پیتے میں نظر آ رہے سوال تو اٹھتا ہے نا کہ جی آپ گئے تھے آپ تو تین ہفتے یا چھے ہفتے کے لیے بیل جراک کرا کے گئے تھے سب اس میں بسیکلی علی علی زیادی صاحب کا استعدال یہ ہے کہ چونکہ وہ کنویکٹڈ تھے اور نارمل سرکم سینسز میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے تو کنویکٹڈ شخص کو جب باہر جانے دیا گیا ہے تو پھر یہ سوالات جو اس وقت فواج چودری صاحب اٹھا رہے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے یا آپ جو بحث میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں اٹھانے چاہیے یہ پھر ضروری ہو جاتے ہیں دیکھیں پیرزادہ صاحب جہاں تک ان کی کنویکشن کا تعلق ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے لیکن چلیں آج وہ آپ کا بحث کا موضوع نہیں ہے تو جہاں تک فواج چودری صاحب کے خط کا تعلق ہے تو فواج چودری صاحب جو ہے وہ اپنی جو منسٹر ہیلتھ ہے پنجاب کی ان سے پوچھیں جو وہ کہتی تھی کہ جی وہ روزانہ جو ہے وہ باقیدہ سپیشل بلٹن میں بتایا کرتی تھی کہ میاں نواشی صاحب کی صحیح ٹھیک نہیں ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ باہر چلے جائیں ہم میاں صاحب کو کہا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹرز کا بورڈ جو ہے اس بورڈ سے پوچھیں اور پھر سب سے بڑی بات زیدی صاحب یہاں پہ تشریف رواہ ہے یہ کیابنٹ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب کی تحقیق ہونی چاہیئے جنہوں نے کہا تھا نہیں سن لے نا سن لے نا کیابنٹ نے کس بات کے اوپر اجازت دی تھی آپ کو یاد ہوگا یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ہاؤسپیٹل سے ڈاکٹروں کو جسوس بنا کے بھیجا ہے وہاں پہ اور انہوں نے جا کے چیک کی ہے ہر چیز کو ٹیسٹ بغیرہ ہر چیز دیکھی ہے انہوں نے مجھے آ کے بتایا ہے میاں نواشی صاحب واقعی بیمار ہے تو لہٰذا جو ہے وہ انہیں باہر جانے کی اجازت دی جائے لیکن ساتھ میں جو ہے وہ ایک اسٹام جو ہے وہ تحریر کروالی ہے جس کو گرنٹی کہتے ہیں اور اس کے بعد جب اجازت دے دی کیابنٹ نے تو میاں نواشی میں تو اس وقت بھی جانے سے انکار کیا اس نے کہا کہ جیے میں کوئی جو ہے وہ اسٹام وغیرہ جا کوئی گرنٹی وغیرہ سائن نہیں کروں گا اس کے بعد پھر جو ہے عدالت نے جو ہے وہ صرف اس گرنٹی فارم کو جو ہے وہ وہ جو ہے اس کو ویو کیا تھا وہ کیابنٹ کی اجازت سے باہر گئے ہیں حکومت کی اجازت سے باہر گئے ہیں یہ نہ دیتے اجازت نہ جانے دیتے